لاہور میں کسٹمز کا آپریشن سمگل شدہ سگریٹ چھالیا فیشہ فلیور کے نو ٹرک پکڑے گئے ترجمان کے مطابق سمگل شدہ سگریٹ چھالیا کی مالیت بائیس کروڑ سے زائد ہے سمگلرز کے خلاف مقدمہ درج قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا لاہور میں کسٹمز کا آپریشن سمگل شدہ سگریٹ چھالیا فیشہ فلور کے نو ٹرک پکڑے گئے اس پر مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر نویت سے جی آمیر اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈریکٹریٹ آف کسٹم ایٹیلیجنس لاہور میں کسٹم ایٹیلیجنس لاہور نے آج لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے نو ٹرک جو ہے سگریٹ کے وہ قبضے میں لیا ہے اسی طرح بڑی تعداد میں چھالیا اور شیشہ فلیور بھی جو پکڑے گئے ہیں یہ پہلی تاریخ کی کاروائی ہے جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کسٹم ایٹیلیجنس کے ساتھ الائیڈ ایک آپریشن کیا جسے پولیس کے ساتھ سپیشل برانچ آئی بھی اور دیگر ایجنسیوں کی انپوٹ بھی شامل تھی اس حوالے سے جو مزید کیا معاملات رہے ہیں کتنی مقدار میں چیزیں پکڑی گئیں اور کاروائی کیسی رہی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ریزوان بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہے جی ریزوان صاحب ہم نے یہ لاہور کی تاریخ کا کانٹرابینڈ کا تو ماشاء اللہ بہت ہی بہت ہی بڑا آپریشن جو ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ نوگو ایریاس تشاءاللہ مارکیٹ ہو گئی یہ نولکہ کی سائٹ پہ یہ جو پان منڈی ہے یہاں پہ آپریشن کرنا تھوڑا سا مشکل تھا اسے ہم نے مٹیکلسلی پلین کیا پولیس کے ساتھ اور ان کی افیکٹیو سپورٹ رئیہ میں اور پرپر لانچ کیا اس سے ریکاوری بھی الحمدللہ بہت اچھی ہوئی ہے المس نو مزدہ ٹریکس ہیں دو سو بیس ملین سے اوپر امنیمم دو سو بیس ملین ان کی ویلیو ہوگی اور یہ دیریکٹ جنرل انڈیلیجنس فیض احمد صاحب کی انفرمیشن تھی ان کی پرپر گارڈنس تھی اور ہم نے ایک دو ہفتے لگا کے اس کی تیاری کی اور جب پرپر ٹائم تھا ہم نے اسے لانچ کیا جی جس طرح رضوان بشیر صاحب نے آپ کو بتایا یہ جن علاقوں میں کاروائی کی گئی یہ نوگو ایریاز سے آج سے پہلے کسٹم نے متعدد بار کوشش کی کسٹم انفورسمنٹ کی ٹیموں نے بھی دو مرتبہ پچھلے سال کوشش کی کہ یہاں پر جا کر سمگل شدہ اشیاء کو سیز کیا جائے لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کسٹم انفورسمنٹ نے پہلی دفعہ یہ کامیاب آپریشن کر کے بھاری مقدار میں سگرٹ اور دیگر اشیاء برامت کی